اسلام علیکم ناظرین بریکن نیوز بدہ اون شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سیدہ اون شرازی حاضر خدمت جن عباب نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں آج اس معاملے پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بڑا اہم معاملہ ہے اور وہ ہے کہ حکومت جو ہے سوشل میڈیا کے پاؤں باندھنے جا رہی ہے سنجیروں میں جکڑنے جا رہی ہے ہاتھ پاؤں باندھ کے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیا جائے گا وہ لوگ جو ایک اتجاچی آواز ہے وہ لوگ جو حکومت سے ہاتھ کے بعد کرتے ہیں وہ لوگ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے استعمال کرتے ہیں ان تمام افراد کے لیے ایک جو ہے پھندہ ساتھ تیار کیا جا رہا ہے ان تمام افراد کو کس طرح جو ہے وہ روکا جائے گا ان سب کو کیسے پکڑا جائے گا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حکومت اتنی شکل دے چکی ہے اور یہ سوشل میڈیا کے قوانین اگلے تین ہفتے کے دوران جو ہے عید کے فوراں بعد وزیراعظم عمران خان کو پیش کیے جائیں گے اور پی ایم اور ان کی کیابنٹ منظوری دے گی لیکن یہ ایک ایسی غلطی ہوگی وزیراعظم عمران خان کی جس کا خمیازہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کی حکومت کو بھی یعنی حکومت نہیں بلکہ پارٹی کو بھکتنا پڑے گا کیونکہ جب وزیراعظم عمران خان کی پارٹی دوبارہ پوزیشن میں جائے گی تو پھر وہ سوشل میڈیا جس کے ذریعے عمران خان کی پارٹی اقتدار میں آئی تھی وہ سوشل میڈیا اس انداز میں ان کو سرف کرنے کے لیے موجود نہیں ہوگا جس انداز میں پہلے ان کو سرف کرتا تھا سوشل میڈیا ہی پاکستان میں وہ واحد پلیٹ فارم رہ چکا ہے جہاں پہ ایک کھل کھلا کے بات ہو سکتی ہے جہاں پہ تنقید ہو سکتی ہے جہاں پہ حقائق سامنے آ سکتے ہیں جہاں پہ کسی کا دباؤ نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی پیسہ کوئی کال کوئی ویڈس اپ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اب اگر میں تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں تو صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایٹیز نائنٹیز دوہزار تک پاکستان میں پرنٹ میڈیا کا روح تھا اور پرنٹ میڈیا سے حکمران خوف زدہ رہتے تھے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اتنا سخت قسم کا سنسرشپ تھا کہ خالی اخباریں بھی اخباروں کے مختلف حصے خالی بھی چھپتے رہے جہاں سے مارشلہ کے دور میں خبریں اتروا لی جاتی تھی کاپیاں پہلے مارشلہ کے ایڈمیسٹریٹیو جو لوگ تھے جو تائینات کیے گئے تھے ان کے سامنے آتی تھی وہ اخباریں پڑھتے تھے اور اس میں مرضی کی خبریں وہ اتروا لیتے تھے اور مرضی کی خبریں چھپتی تھی پھر پاکستان میں ایک انقلاب آتا ہے انقلاب آتا ہے الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں دو آزار کے بعد آمر آہ سابق جنرل پروید مشرف آہ جنہوں نے اقتدار پہ بزور بازو قبضہ کیا تھا وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کارگل کے بعد کے بھارتی میڈیا جو ہے وہ بڑے بہتر انداز میں اپنے ملک کی بات کر رہے اور دنیا اس کو دیکھ بھی رہی ہے لیکن پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے تو وہ الیکٹرانک میڈیا لے کے آتے ہیں لیکن پھر خود ہی پروید مشرف اس الیکٹرانک میڈیا سے خوزدہ ہو جاتے ہیں چینلز بند کروائی جاتے ہیں پروگرامز بندیا لگائی جاتی ہیں کیبل آپریٹرز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور آخری نمبروں پہ چینلز پیکے جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ ایک آہ کھیل تماشا ہمارے سامنے آہ ہوتا رہتا ہے اس کے بعد آہ پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا الیکٹرانک میڈیا پہ آہ سخت قوانین ہوتے گئے الیکٹرانک میڈیا کے جو مالکان تھے ان کو آہ بھی آہ جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا رہا مختلف حوالوں سے ابھی اگر آپ ابھی بھی اس وقت بھی دیکھیں ایک بڑے میڈیا گروپ کا جو سربراہ ہے جو مالک ہے وہ کئی سو دنوں سے بغیر کسی آہ جو ہے وہ ٹرائل کے اس کا ٹرائل ہی نہیں شروع کیا جا رہا اس کو جیل میں ڈالا ہویا ہے اور کیس بہت پرانا ہے اس سے بڑے بڑے کیسی جو ہیں ان لوگوں پہ ہیں جو اس وقت وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے دائیں بیٹھے ہوئے ہیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بڑے بڑے کیسی جائے اور جو دائیں بائیں اور لوگ بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے یعنی وہ تو چلے ان میں سے تو اکثر وہ ہیں جو تحریک انصاف کے نہیں ہے حکومتی تعدی ہے لیکن ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی عمران خان کے چھتری تلے بیٹھ کے بڑے بڑی گیمیں ڈا رہے ہیں چاہید یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کو لگام دینی ہے کہ ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ سامنے اس انداز میں نہ آئے خیر میں بات کر رہا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا پہ ایک پابندی لگائی گئی اور پھر جو ہے وہ قبلہ سیدھا کیا گیا مالکان کا پھر اپنے انکرز جو ہیں وہ لائے گئے جو کسی بھی طور پر آپ جو مافیاں مانگ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم پہ لانت ہو وہ جناب تحریکین صاحب کو اس طرح سپورٹ کر رہے تھے کہ جیسے وہ کوئی صاحب ہی نہیں بلکہ ایک سیاسی پارٹی کے رکن ہو لیکن بات جہاں پہ نہیں تھمتی ہے حکومت کے سردرد اب الیکٹرانک میڈیا ہے ہی نہیں اب بے جی سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہلے ٹویٹر فیس بک تھا پھر پاکستان میں ایک نئی چیز آئی وہ تھے یوٹیوب نیوز چینل جیسے آپ ہمارا نیوز چینل دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب نیوز چینلز پہ حکومت کے حوالے سے ایسی ایسی سٹوری سامنے آنا شروع ہو گئی کہ حکومت کی تو رنگٹے کھڑے ہو گئے پھر سونے پہ سوا گئے ایک اور پڑتا ہے حکومت یہ کرتی ہے کہ وہ جنرلسٹ جو حکومت پہ تنقید کرتے تھے ان کو نوکریوں سے فارق کروا دیتی ہے ان میں وہ جنرلسٹ بھی تھے جو حکومت کی سکینلز سامنے لاتے تھے ان کو کوشک کی گئی برائب کرنے کی کوشک کی گئی کسی طرح اپنے ساتھ ملانے کی کوشک کی گئی لیکن وہ نہیں ملے تو پھر ان کے ان کو نکلواد یا نوکری سے ہی نکلواد گیا آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں کس کی بیان کریں چلے ابھی ریوب کلاسرہ اور عمر مطین کی بات کر لیتے ہیں ریوب کلاسرہ سکینلز سامنے لے کہاتے تھے ایک چینل سے دوسرے دوسرے سے تیسرے میں گئے اور پھر ان کا پروگرام نہیں چال سکا نائنٹی ٹو ہو یا آپ چینل ہو خود آفتاب اقبال نے کہا کہ جناب مجھے اس لیے مطلب انہوں اگر وہ بات ہماری مان جاتے ہیں ہمارے سے پریشر تھا اس کے بعد تلت حسین کا اگر آپ دیکھ لیں تلت حسین اویل آگ کرتے ہیں ان کا چینل ہے اس کے بعد متی اللہ جان کا دیکھ لیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت پہ تنقید کرتے تھے اب حکومت نے ان کو بڑا رستہ دے دیا بڑا بڑا پلیٹ فارم دے دیا وہ کیسے کیونکہ جب یوٹیوب پہ آپ ویڈیو ڈالتے ہیں تو جس طرح پاکستانی کسی نیو چینل پہ ہوتی ہے اس کی نسبت زیادہ ریچ بیرون ملک اس کی ہوتی ہے اور پھر یوٹیوب پہ کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کے اوپر کے جناب آپ نے اس کے خلاف نہیں بول سکتے یہ اشتیاری پارٹی ہے اس کے خلاف ہی لاغ نہیں کر سکتے ویڈیو نہیں بنا سکتے حکومت کے خلاف نہیں کر سکتے جناب یہ ہماری پالیسی ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے تو یہ وہ پالیسی والی جو تلوار تھی ڈنڈا تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا اب کھل کھل کے باتیں ہونے نہیں لگ پڑی پندرہ منٹ میں لوگوں کو وہ وہ سٹوریاں مل جاتی ہیں آہ بارہ منٹ میں ویل آکے کہ لوگ پھر یوٹیوب کی طرف آئے اور کنونشنل میڈیا جو تھا پہلے آہ اگر آپ بات کریں تو پرنٹ جو ہے اس کو الیکٹرانک کھا گیا اور اب الیکٹرانک کو جو ہے وہ سوشل میڈیا اور خاص کر کے یوٹیوب نیو چینلز کھانے لگے اور اب اگر آپ دیکھیں کہ ہر چینل جو ہے وہ الیکٹرانک اس پہ سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس زیادہ بنا رہا ہے کسی سوشل میڈیا کے چینل کے آپ نے اشتیار ٹی وی پہ نہیں دیکھتے ہوں گے لیکن ٹی وی والے آپ سارے نیو چینل جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس کو یقینی بنا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے لاکھوں کروڑوں خرج کیے جا رہے ہیں بقیدہ طور پر سیل بنائی جا رہے ہیں تو جناب علی پھر حکومت نے یہ سوچے ان کے ساتھ کیا کیا جائے اب اگلی اصل بات کی طرف آتے حکومت کرنے کیا جاری ہے حکومت نے ان کے مقابلے میں اپنے یوٹیوبرز ہوتا رہی یعنی یوٹیوبرز وہ جو پہلے تھے ان کو اپنی جناب گور میں بٹھا لیا ان کو جو ہے سوشل میڈیا پی ٹی سوشل میڈیا سیل ان کو پرموٹ کرنے لگ پڑا جی ان کے لاکھوں کے ویوز ان کے سبسکرائبر وہ سارا کوئی پی ٹی آئی سوشل میڈیا سیل کرنے لگا لیکن اسے بھی کام چلا نہیں لوگوں کو کیوں کہ جو دو یوٹیوبر ہیں میں ایک ویڈیو کر رہا ہوں ایک کوئی اور شخص کر رہا ہے میں اگر حکومت کی تعریفیں بیان کیا جا رہا ہوں یعنی میں پی ٹی بی بنا ہوں تو دوسرا یوٹیوبر اگر حقائق بیان کر رہا تو آپ دوسری دیکھیں گے تو پھر ان کی پہلے جن کی ریٹنگ تھی بھی جب وہ اس طرف آئے تو ان کی ریٹنگ کام ہوتی گئی آہ کب تک جناب آپ تاریک انصاف کے میڈیا سیل پہ چل سکتے تھے تو اب حکومت نے یہ کیا ہے انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا ہے اب حکومت سخت پابنیاں لگانے جاری ہے کہ وہ بل دوہزار سولہ میں جب مریم نواز طاقت کے اندھے نشے میں تھی نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی آہ وہ وزیراعظم بنیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو لگام ڈالے تو انہوں نے لگام ڈالنے کی کوشش کی ایک قانون بنایا وہ قانون پہ آہ آہ آل دو کے پوری طرح پاس نہ ہو سکا آہ تو وہ جناب اب تین افتے بعد جیسے میں بتا رہا تھا وہ جائے گا جی وزیراعظم عمران خان اس کو پاس کریں گے وفا کی قابینا پی ٹی اے نے کام مکمل کر لیا ہے میجر جنرل صاحب ریٹائی جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے کام مکمل کر لیا ہے اس حوالے سے اب جناب لوگوں کی یوٹیوبرز کی نیو یوٹیوبرز کی گردن دبوچی جائے گی ان کی جو حکومت کی خلاف یعنی حکومت کے حوالے سے حقائق بیان کرتے ہیں ان کی نہیں کہ جو حکومت کا ڈھول بجاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آہ بہت بہتر ہو گیا اب جو قوانین بنانے جا رہی ہے حکومت یعنی جو بن چکے ہیں اور میجر جنرل صاحب پی ٹی اے کے اب پیش کریں گے حکومت اور وفاقی کابینہ اور وزیراعظم تین افتے بعد منظوری دیں گے ہی کے بعد آہ تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے آہ مطلب ان کو فوکس کیا جائے گا جن کا حکومت یہ سمتی ہے یہ ہمیں نقصان ان کی لی لاغ سے ہوتا ہے حکومت سمتی ہے یہ حقائق سامنے لاتے ہیں حکومت یہ سمتی ہے کہ آہ ان کی آواز کو چپ کروانے ان کو فوکس کر کے ان کے لیے نہیں پی ٹی وی یوٹیوبرز کے لیے نہیں پی ٹی وی یوٹیوبرز جو ہیں یعنی جو پی ٹی وی کے انداز میں حکومت کی ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں ان کو تو اب اور کچھ دیا جائے گا ان کے تو مفاد کی اور تحفظ کیا جائے گا تو پی ٹی وی یوٹیوبرز کو حکومت جو ہے وہ اور پرموٹ کرے گی جبکہ وہ یوٹیوبرز جو حقائق سامنے لاتے ہیں ان کو فوکس کیا جائے گا اور آپ دیکھیں نا کہ اگر ایف آئی اے میں کیس جاتا ہے جیسے پی ٹی اے کے چیرمین صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ایف آئی اے میں کلیر ہو جائے آہ آہ عدالت میں کلیر ہو جائے ایف آئی اے کسی شخص کی ایک شخص سرگودہ میں آہ وی لاغ کرتا ہے اس کو آپ اسلامباد میں کیس کرتے ہیں اس کے خلاف ایف آئی اے میں تو اگر دو مہینے میں اس کو دست پیشیاں لگ گئی نا اسلامباد کی تو وہ ہاتھ جوڑے گا وہ جو کہے گا جی میں تو نہیں کرتا مجھ سے تو بہتر وہ ہی یہاں جو حکومت کی گنگا رہے ہیں میں بھی گنگاتا ہوں تو یہ ایک پالیس ہی اپنائی جا رہی ہے تو یقینی طور پہ جو پراپر جنرلسٹ ہیں میرے جیسے ہیں وہ یوٹیوب چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن وہ حکومت کی ناچاس طور پہ تعریف نہیں کریں گے اور آہ یہ بھی کوئی بھول میں نہ رہے کہ ہم یوٹیوب چھوڑ دیں گے ہم یوٹیوب نہیں کہیں گے دو سو کروڑ آ جائے گا جی دو سو کروڑ ڈالر آ جائے گا سو کروڑ آسوری دو سو عرب ڈالر دو سو کروڑ کا دو سو عرب یعنی دو کھرب ڈالر دو سو عرب ڈالر آ جائے گا سو عرب ہم کرزیں اتارے گے سو عرب آئی وہ وزیر بنے بیکھے ہیں تو خیر آہ بات یہ تھی حکومت بہت زیادہ خواہ زیادہ یوٹیوبر سے نیو یوٹیوبر سے اور ان کے لیے خصوصی طور پہ جو ہے قوانین سازی کی جاری ہے اور جاتے جاتے بتا دوں ترکی میں بھی اسی طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے اس معاملے میں پاکستان اور ترکی تقریباً برابر ہے ترکی نے بھی کہا کہ جی نیکس سپیڈ بھی سلو کرنے کی بات کی جاری ہے نیکس سپیڈ سلو ہوگی آہ تو جناب لوگ کس طرح دیکھ سکے گے ترکی بھی یہی کر رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے یعنی آہ قانون سازی جو بھی حکومت کی خلاف بولے گا پھر وہ اس کا کیا ہوگا آہ وہ تو اب آپ کے سامنے آکے کس طرح ہوتا ہے بہرحال آہ یہ قوانین لائی جا رہے ہیں اور حکومت خوفزدہ ہے یوٹیوبر سے آہ اور وہ سوشل میڈیا اور میں جاتے جاتے یہ عبران خان صاحب کو ایک بات قیدور کہ خان صاحب یہ قوانین آپ لا رہے ہیں لیکن جب آپ حکومت سے جائیں گے پاکستان میں پتہ نہیں ہوتا کہ کال صبح گئے یا شام جائیں گے جب جائیں گے تو ایک کال پہ آپ الیکٹرانک میڈیا تو ایک کہیں سکال آگئی نہ کہ نہیں بلانا تو کوئی بھی نہیں بلائے گا یہ سوشل میڈیا یہ آپ کے علم کرے گا یہ یوٹیوب چینل ہی آپ کی آواز پہنچائیں گے جیسے طیب اردوان کی پہنچائی تھی ایک ویڈیو ایک وائس میسج آہ تو آپ مربانی کریں تھوڑا سا دھیان رکھیں اس طرح آہ یہ آپ خود کہتے ہیں میری سوشل میڈیا جماعت کو اٹھایا سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا کے ساتھ یہ کھیل کسی کے کہانے پہ نہ کھیلیں اب تک کے لیے اتنی اپنے سیدہ انشیران جی کو دیجئے جاتے ہیں آدھا نہیں